میں ذرا علی نواز امان صاحب میں یہ صاحب موجود ہیں کیوری منظور صاحب ہے میاں جویل لطیو صاحب اور وسیم بادامی صاحب بہت شکیا تمام میں مانو کا لیکن یہ کیا کیا ہے تیجے پاس یہ بہت بڑی زیادتی دیکھیں اور مجھے واقعی یہ کہتے ہوئے بھی خود بھی شرم حسوس ہو رہی ہے یہ ورگ ویڈ آس یہ سٹیڈ ویڈ آس ان آل دھرنا اور اہم پکڑ لی کہتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے سکے مطلب یہ کچھ تک بنتی ہے کچھ یہ کرنا بنتا ہے پنجاب پولیس کے پاس یہی کام رہ گیا ایسے لوگوں کو پکڑنے کا بڑی زیادتی ہوئی ہے ڈی جے بٹ کے ساتھ اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کل بھی میں کہا تھا کہ پکڑنا تھا بڑے لوگوں کو کوئی نہیں پکڑتا مطلب آپ بتائیں نا اسٹیک کیا اس کا مطلب وہی کرنا اور کیا کر لے گا وہ نہیں کرے گا کوئی اور کر لے گا تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب پولیس کو اقل لینی چاہیے پنجاب پولیس کو دیکھنا چاہیے کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم خان صاحب آن ایئر کہہ چکے ہوئے ہیں میں جلسوں کو نہیں رکھوں گا ہم کہہ رہے ہیں کہ جلسے یہ بھی آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کرسیاں یا ساؤنڈ سسٹم دیا تو اس کے خلاف میرا بڑا کلیر میسیج چلا گیا ہوا تھا یہ حرکت کرنی نہیں بنتی تھی آپ علی بات ٹھیک ہے اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ ہے موجود ہے آپ ان کو ہاؤس ارسٹ کر سکتے ہیں سو چیزیں کر سکتے ہیں بسیم ادامی صاحب بکرز یہ پولیٹیکل ایشو باقی پارڈیوں کا تو نہیں ہے لیکن ایمین دس اس ہاؤ پاکستان آپریٹس چھوٹے غریب آدمی کو سا پکڑ لیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اور انٹرسٹنگ اور آپ کو مزہ آئے گا جب آپ اس کی ایف آئی آر دیکھیں گے ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ ایک مخبر نے اطلاع دی کہ فلاں دکان سے بہت اوچھی آواد میں میوزک بج رہا ہے جو کہ عوام کو خلل دے رہا ہے تو پھر ہم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہنچے تو واقعی میوزک بج رہا تھا ہم نے اس آدمی سے کہا میوزک بند کرو اس نے بند نہیں کی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی وہ نہیں مانا اس نے مزامت کی ہم نے پکڑ لیا پتہ چلا کہ اس کا نام ڈی جے بٹ ہے ہم نے دکان کی تلاشی لی ایک اسلاہ نکلا جس کا لائسنز مینی تھا اس لیے ہم نے عوام مطلب یہ کیا تماشا کیا مزا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ علی نواز عوام صاحب اس کی اتنے کھلے الفاظ میں مزامت کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جو ساؤنڈ سسٹم لگائے گا کرسیاں لگائے گا اس کو گرفتار کریں گے تو ڈی جے بٹ اور کہاں کہاں لاؤڈ سپیکر والوں کو پکڑا گیا ہے کرسی والوں کو پکڑا گیا ہے ابھی ہمزا علیہ باسی صاحب کینٹروم میں کہا ہے آخری جلسے کے بعد کا ہے آپ نے تھوڑا سا ڈیٹرنس پیدا کرنی ہے کرسیاں لگائے گا کرفتار جلسے پڑ اس طرح یہ جو کام ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے ہاں لیکن خان صاحب کے آرڈرز کی برخلاف تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساونڈ سٹم لگانے والوں کو پکڑیں گے ان دیس کلیر ورڈز انہوں نے کے نام زال یہ باسی یہ کسی نے تو حکم دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور یہ آرڈر آیا پرائیم منسٹر صاحب کے اس انٹیو کی وجہ سے جس میں انہوں نے کہا ہم لیڈر کو نہیں پکڑیں گے ہم بچارے اس غریب آدمی کو پکڑیں گے اس ساونڈ سسٹم دے رہا ہے کرسیاں دے رہا ہے سای جیسے دس میسیج جوز رانگ لوگوں نے جس نے بھی کچھ کیا ہے اس نے صرف پرائیم منسٹر کے انٹیویو کے مطابق اپنی کاربائی کر دی وہ شاہ سے زیادہ شاہ نہیں سکے سر وہ شاہ بھی ہے نا شاہ نے کچھ کہا ہے تو شاہ کے ساگوں نے کچھ کیا شاہ صاحب نے کہا تو ہے کہ کرسیاں لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرو اللہ خیر کرے جی چلیں یہ پاکستان میں آسی ہوتا ہے عصیم بادامی صاحب غریب آدمی پڑھے آ جاندہ ہے باقی سارے نکل جاندے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دفعہ ڈی جے برٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ہم اس کو کس طرح ڈیفرینڈ کر سکو اس وقت بھی غلط ہوا تھا آج بھی غلط ہوا ہے